السلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے گیارہ مرلے کی فاؤنڈیشن پر آپ کا ٹوٹل کتنی کوست آجائے گی یہاں تک جو کام ہو گیا ہے یہاں تک ٹوٹل کتنا خرچہ آ جائے گا اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو میئرمینٹ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس پلات کی میئرمینٹ کتنی ہیں جی اسلام علیکم طیب کیسے ہیں بھی ڈسکس کریں گے خرید سے آج ہی پہلے تو میئرمینٹ بتائیں گے کتنی ہیں ٹوٹل یہ کتنے مرلے جگہ ہے یہ تقریباً گیارہ مرلے ہے ٹھیک ہے اس کی لینٹ ویٹ لینٹ ہے اس کی یہ سکسٹی سیون فورٹی ثری ہے اس کی لینٹ سکسٹی سیون اس طرح سے ہے تو فورٹی ثری جو ہے وہ تارتالیس فٹ اس طرح سے ہے تو یہ ٹوٹل تقریباً تاریس سو فٹ کے قریب جو ہے وہ اس کی میئرمینٹ بنے گی ستا سٹھ بائیتر تاریس کی یہ پیجرمنٹ ہے تو اس کی کوسٹ کے بارے میں آج ہم ٹوٹل سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے میٹیریل بغیرہ کہ یہاں تک ابھی جو کرنٹ ریٹ چل دا ہے لیکن سیمٹ کا بھی ریٹ کافی زیادہ ہے دوسری چیزوں کا بھی ریٹ زیادہ ہے تو آج جو ہے وہ آپ سے ٹوٹل میں ڈسکس کریں گے کہ ٹوٹل جو ہے وہ کتنی کوسٹ آگی ٹوٹل کوسٹ ہے اس میں ٹوٹل کو آگی لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا چیزوں کا بھی بتا دیں جیسے برک ہے انٹے کتنی لگ گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سیمٹ کتنا لگ گئی ہے یہاں پہ ساڑھے چار فٹ تک رکھی اس کی فاؤنڈیشن بنیادے جو ہے وہ ہیٹ اس کی ساڑھے چار فٹ اس میں تقریبا چالی ہزار تک انٹ لگ گئی ہے چھیک ہے چالی ہزار تک انٹے لگ گئی ہے تو انٹ کا ریٹس جو ہے وہ ابھی پندرہ ہزار کے قریب چل رہا ہے تو وہ چالی ہزار کے ساپ سے تقریبا چیک لاکھ روی ہے اس کا بنے گا برک کے حوالے سے اس کے علاوہ سیمٹ کتنا لگ گیا آپ کو یہاں تھا سیمٹ تقریبا دو سو دس پوری تک لگ گیا دو سو دس تو وہ کتنی کوسٹ آگی سیمٹ کی آپ کی سیمٹ تقریبا ہمارا تین لاکھ پندرہ ہزار پر تین لاکھ پندرہ ہزار پر پندرہ سو ریٹ سیمٹ کا کیا ریٹ ہے پندرہ سو روی بوری جو ہے وہ ایک بیک کی سیمٹ کا ریٹ ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ مٹیریل دوسرا اس میں بجری بجری کی کتنی بجری تقریبا چار سنڈے لگ گئی ہے ٹھیک ہے بجری کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو تیس چالیس وہ ویریشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے ایریا کے بجری آپ کی کتنی کوسٹ آگی بجری کی بجری Performed by چار سہ باون ہزار ادھر بجری کی کتنی کوسٹ ہے اس کے علاوہ بجری کی کتنی کوسٹ آگی بجر آپ کو بجر ہم نے ٹیک ہے اس میں بجر ڈالا ہے بجری کی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ انٹ کی بجری ہوتی ہے روڈی جس کو بھی کہتے ہیں اس کی جگہ پہ بجر ڈالا گیا ہے تو بجر اس کی کوسٹ کے حساب سے بجر کے حساب سے بجری، بجل بہتر ہے اس لئے اس کو یوز کیا گیا تو اس کی ایٹی ثری سے ایٹی فور یا ایٹی فائیو تک اس کا پر سکیر فٹ ریٹ ہے تو اس پہ کتنی کو آگیا آپ کی وہ تقریبا پچیس ہزار تک پچیس ہزار تک اور ریٹ آپ کی سینڈ کتنی کی یوز ہو گئی ہے ریٹ کتنی ٹرالی استعمال ہو گئی ہے تقریبا چار ٹرالی ریٹ کی استعمال ہو گئی چار ٹرالی ریٹ کی تو ریٹ جو ہے وہ یہاں تک کتنی یوز ہو گئی ہے ریٹ یہاں پہ چارہ دار پر سولہ دار پر اس کا ریٹ کا خرچ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی سریعہ جو ہے وہ آپ کا کتنا یوز ہو گئی ہے سریعہ تقریبا ہمارا یہاں تک پچیس مان استعمال ہو گئی ہے پچیس مان سریعہ استعمال ہونے کی وجہ ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ بھی پلر ہے یہ والا بھی یہ دیکھیں اس کی مضبوطتی کافی زیادہ وہ پلر نظر آ رہا ہے وہ جو ایک لیندھ ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ چار پلر یوز ہوئے ہیں ایک اور یہ آگے دو ہے اس کے بعد وہ جدر آدمی کام کر رہا ہے ادھر بھی ایک ہے اور ایک انڈ پہ ہے پلر اسی طرح اس دوار میں بھی دیکھ لیں اس میں زیادہ ہے پلر اس میں پانچ پلر ہیں یہ والی پہ تو اسی طرح دوار میں بھی یہ پلر دینے کی وجہ کیا تھی یہ پلر مضبوطی ہماری ٹرپل سٹوری بیلڈنگ ہے اس وجہ سے پلر دیئے گئے ہیں ایک تو مضبوطی ہے فاؤنڈیشن میں تو یہ اوپر تک جائیں گے پلر یہ پسٹ فلور تک جائیں گے اچھا پسٹ فلور تک جائیں گے تاکہ پلر 4x4 کا رنگ بنا گئی ہے پلر جو ہے وہ ڈالے گئے اس لئے ان کا ایک ٹان چالیس مند سریعہ جائیں گے اگر اس میں پلر وغیرہ ڈالے جائیں تو پھر آپ کا سریعہ کے کوس کام آ جائے گی اس کے علاوہ اس میں کوئی اور کوس اس کے علاوہ اس کے علاوہ لیبر کی کوس تقریباً کتنی کہا گئی آپ کی دو لاکھ تک ان کی لیبر کی کوس تک آگے اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹھیکہ کرتے ہیں کسی کا ٹھیکہ پہ کام ہو تو اس میں دو چیتیں ہوتی سمان تو سارا ان کا اپنا ہوتا ہے ٹھیکی دار گئی لیکن اس میں پھر آپ کی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایک سا خرچہ آپ کو پڑ جاتا ہے تو تقریباً ایک نوے ایک پچانوے کے قریب تو ہم نے دو لاکھ کا اسٹی میرڈ رکھا ہے اس کا تو اس کے علاوہ شیٹ ہے وہ آپ کو پہلے ہی ہم نے چیک کروا دیا ایک اور ویڈیو میں اس کی بھی کسٹ ہے وہ تیس ہزار کے قریب اس کی کسٹ آئی ہے تو ٹوٹل ہمارا سولہ لاکھ تیس ہزار کے قریب یہاں تک خرچہ آگیا ہے تو یہ جو ہے وہ ٹپل سٹوڑی پلان ہے تو یہاں پہ کام بھی ماشاء اللہ اچھا اس میں جو ہے وہ لاس سید رہ گئی گسو کی بات کریں تو گسو آپ نے یہ میٹی ڈلوایا یا گسو ڈلوایا ہے یہ دیکھیں اچھا ساڑھے چار فٹ ایریا میں چھیک ہے پنتالیس ٹرالی ان کی جو ہے وہ ٹوٹل لگی ہیں تقریبا پچیس سو روپے کے ساتھ سے ایک ٹرالی ریٹ ہے تو یہ پنتالیس ٹرالی تقریبا ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب اس کی کوس پچاس ٹرالی چار پائنٹ ٹرالی ویسے بھی ریمپ پنایا تو وہاں پہ لگ جاتی ہیں تو یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کیونکہ ان کی پہلے سے نیچے سے جو ہے وہ دو ڈائی فٹ جگہ پہلے سے کورٹ تھی تو اس وجہ سے ان کا اتنا خرچہ نہیں آئینے تو ٹرالی آپ کے پچاس سے ساٹھ بھی لگ جاتی ہے پانچار ٹرالی باہر بھی لگ جاتی ہے اس کی کوسٹ ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے اس کی کوسٹ آئی ہے تو یہ ٹوٹل مل ملاک ہے سولہ لاکھ تیس ہزار روپے اس کا خرچہ آگیا ہے تقریبا گیارہ مرلے جگہ کا اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر اس میں ٹرپل سٹوری نہیں جاتے ڈبل سٹوری تو اس میں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اس میں سے یہ سریعے کی کوسٹ مکالتے ہیں یہ اس میں نیچے بجر جو ہے مضبوطی میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے نیچے سے بھی جب بجر ڈالا گیا تھا تو اس میں بھی سیمٹ جو ہے وہ پچاس کب اوری سیمٹ کے قریب قریب جو ہے وہ نیچے یوز کی تھی تاکہ مضبوطی بیس جو ہے وہ بیس ہی بنتی ہے بیس اچھی بنی ہوگی تو آپ کی بیلڈنگ جو ہے وہ اس کو کوئی ایشو نہیں بنے گا وہ اچھی خاصی مضبوط رکھی گئی تھی تو وہ میں ایک اور ویڈیو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اس میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تو بیس بھی سارا ڈیوینڈ کرتا ہے اس پہ بھی کافی کوسٹ آگیا تو اس کو آپ لوگ کوسٹ کو اگر آپ اپنے سنگل سٹوری کرنی ہے یا ڈبل سٹوری تک رہنا ہے یہاں آپ کا ایریہ کم ہے تو پھر اس حساب سے آپ کر لیتے لیکن انہوں نے لانگ ٹرم کام کی ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں بیلڈنگ کو کوئی ایشو نہیں ہو مضبوطی جو ہے وہ رہے اور سلیب کی بیچ دیکھیں تھکنس کافی زیادہ ہے یہ والی کچھ لوگ اس کو بھی بہت کام رکھتے ہیں تو یہ بھی تھکنس بہت زیادہ ہے اگر آپ کو مزید جو اس میں چاہیے ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم جی اللہ حافظ